پاکستان مسلم لیگ نواز کے بڑے ہی ایک سینٹرل فگر محمد زبیر صاحب جو سندھ کی پولٹیکس میں پچھلا کچھ عرصہ چھائے رہے سندھ کے گورنر بھی رہے اور اس وقت ہم ان سے تین چار باتیں پوچھیں گے ایک تو پوچھیں گے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ یا نواز شریف کے حوالے سے اس کے سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے خود محمد زبیر صاحب آج کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور اگر الیکشن ہوتے ہیں آٹھ فر وی کو اگر میں نے اس لئے بولا کہ ابھی بہام کافی موجود ہے تو ان کا رول کیا ہوگا اور پی ایم ایل این کیسے پرفارم کرے گی زبیر صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے بقت دیا بہت مصروف تھے آپ لیکن ہمارے لیے آپ نے ویٹ بھی کیا اور ہمیں وقت بھی دیا پہلے تو سب سے بڑی خبر سے سٹارٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ میں قاضی صاحب نے وہ ریلیف دے دیا جس کی پی ایم ایل این بہت دیر سے انتظار میں تھی کہ وہ لائف ٹائم ڈسکوالیفکیشن والا ٹیک جو ہے ہٹ گیا آج کیا سیاست پہلی بات تو یہ ہونے ہی نہیں چاہیتا ہے دو دن کی بھی ڈسکوالیفکیشن نہیں ہوئی تھی طرح ایبزرٹ تھا اس پر بہت بات چیت ہو چکی ہے جس بنیاد پر دیا گیا تھا وہ یہ کامہ اور اس میں رسیویبل نہ دکھانا وہ کسی منطق بنتے ہی نہیں تھا اور وہ بھی اٹھا کے پھر لائف ٹائم دے دیا لائف ٹائم تو میں کہتا ہوں کسی چیز کے لیے ویسے بھی مجھے جہاں تک بتا ہے لائف ٹائم مرڈل جو کرتا ہے وہ بھی شاید چودہ سال ہوتی سو یہ تو ایک ایک عوامی نمائندے کے لیے لائف ٹائم اس میں جہاں کی ترین صاحب کا بھی فائدہ ہوگا زائے سے بات ہے اور بھی اگر کوئی ہوتا تو یہ تو بہت ہی ایک اصولی فیصلہ ہے اچھا فیصلہ ہے اور اس میں نواز شریف کی بات نہیں کہ پاکستان نے وہ چیزیں جو خراب تھی نواز شریف اور پی ایم ایل این کی سیاست کو کیا فائدہ ہوگا آج کے فیصلے سے نواز شریف کو تو زائے سے بات ہے پی ایم ایل این نواز شریف اور سب ان کے گرد گھومتا ہے چیز فیصلے سے نواز شریف وزیراعظم بن سکتے ہیں یہی ایک ہنٹرنس تھی آپ کے خیال میں بن جائیں گے وزیراعظم چوتھی بات ابھی تک تو ایسی ہی لکھ رہے ہیں مجھے نہیں اثر کرتے ہیں کیاپٹن سفدر صاحب کہتے ہیں کہ پانچویں دفعہ بھی بنیں گے مجھے نہیں لگتا ہے ایسا کیونکہ اگر ووٹ سے ہی منتخب ہونا ہے کسی پارٹی نے تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی ایک ہنگ پارلیمنٹ وجود میں آگی جس میں کوالیشن فارمیٹ ہوگا کوالیشن فارمیٹ میں کسی کی بھی لوٹری نکل سکتی ہے ہاں وہ تو جو کھیل فیبری ایٹھ کے بعد ہوگا اگر پی ایم ایلین لارجس سنگل پارٹی ہوتی ہے اور کوالیشن بنتی ہے باقی پانچ چھ جماعتوں کی تو اس میں ظاہر سے بات ہے رائٹ تو وہ جیسے پچھلی دفعہ شہباز شریف صاحب کا رائٹ تھا اسی وجہ سے تھا کہ تقریباً ترہاسی چوراسی سیٹے دی پی ایم ایلین کی وہ چھپن تھی پی بی پی کی تو ان کا فورنڈ منسٹر بن گیا تھا شہباز شریف صاحب تو پتہ نہیں یوز کرنا چاہیے دوب گئی ہے نہیں میں پنجاب بھٹتا ہے آپ کا کومنٹ نظیم بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ جب ووٹ اف نو کونفیڈنس ہو رہا تھا تو دو ریزن سے جس کی وجہ سے میں پرتلی اپوز کر رہا تھا نوٹ اگزیکٹی دی ووٹ اف نو کونفیڈنس بایٹ تھا اس کے بعد ڈیزول کرنا ہوں اور الیکشن میں جانا ہوں ایک تو سیاسی حوالے سے اور اس میں کوئی راکٹ سائنس کی اللہ کی حکومت کے بعد نون لیگ کو نقصان ہوا کیا فائدہ ہوئی؟ نقصان ہوا بہت نقصان ہوا بہت نقصان ہوا بہت نقصان ہوا ووٹ میں کیا بنے گا؟ ویورد نمبرون پارٹی ہی اس کے پہلے کے سر ویس اٹھا کے دیکھ لیے دوہ زارہ لیکن میں پنجاب میں جاتے تھے تو آپ بڑے تگڑے تھے اس دفعہ تگڑے نہیں ہیں بلکل بہت نقصان ہی حالانکہ ہم اپنے ریسیوی ایڈ تھے مطبعہ ہمارے لوگ فیس کر رہے تھے مشکلات خود میاں نواز شیف آپ محسوس کرتے ہیں یہ بلنڈر تھا حکومت لینا بہت مسٹریک تھی لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ میاں نواز شیف ابھی ڈیڑھ ہوئی نہ پہلے گئے تھے لاہور چیمپر اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ 23 مئی 2022 کو ڈیزولف کرنے چاہ رہے تھے عمران خان نے جب اعلان کیا کہ 25 مئی کو ہم لانگ مارچ کریں گے سر یہ باتیں بعد میں بتانے سے سر نہیں ہوتا چلیں ٹھیک ہے بہت نقصان ہویا کیونکہ اس کے بعد جولائی 2022 میں بائی الیکشنز ہوئے کبھی بھی پی ایم ایلین اتنی سیٹے پنجاب میں نہیں ہارا تھا سولہ سیٹے ہار گئے تھے لاہور سے اڑ گئے لاہور سے چار میں سے تین ہارے تھے تو اس سے زیادہ اور کیا ایویڈنس ہو سکتا پیپر نیشن اسمیلی کے الیکشنز ہوئے سارے کے سارے وہ عمران خان نے جس میں کھڑا ہوتا ہے محمد زبیر گورنر سن تھے محمد زبیر سینٹرل فگر تھے ان کی سن میں محمد زبیر ترجمان تھے نواز شریف کے مریم کے مجھے لگتا تھا انٹرویو ان سے کرنا ہو تو ہمیں زبیر صاحب سے سفارش کرانی پڑے گی تو کیا کیا پلٹ ہوئی کہ زبیر صاحب ادھر بیٹھے ہو گیا میں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وقت کی بات ہوتی ہے نئے پلیئرز آ جاتے ہیں زیادہ اچھے پلیئرز آ جاتے ہیں آپ کی جگہ کون سے آپ لے رہے ہیں میری جگہ تو میں نہیں کہہ سکتا بہت سے بہت سے لوگ ہیں جو کہ پارٹی میں ہیں اور پارٹی کے لیے کنٹرویو آپ مریم کے قریب تھے مریم سے دوری کیسے ہوئی اینی ون گوڈ ریزن جس نے آپ کو دور کیا میرے خیال ہے دیکھیں وہ کام کافی میرے ساتھ میرے زمیں تھے اس میں بڑے ہائی ریس گیمز تھے آپ نے کام خراب کیا نہیں ایک سپوکسپرسر میاں نواز شریف اور مریم نواز ایک ٹائم جب پی ٹی ایم بن رہی تھی اور وہ سب سے جارہانہ آپ کا وہ تھا تو اس وقت زائر سے بات ہے ان کی درجمانی کرنا وہ بوجھ اپنے کندوں پر لینا اتنا آسان نہیں تھا فاصلہ ہے کس وجہ سے بڑھا give me one good reason جسے فاصلہ بڑھا میرے کتاب آئے گی الیکشن کے بعد کبھی ابھی نہیں بتائیں گے دو بندے تھے جن کو مجھے لگتا ہے کہ وہ پی ٹی ایم والا فال اوٹ جن کو وہ راست نہیں آیا شاید کا کان عباسی پبلیکلی اپوز کرتے تھے حکومت میں نہیں جانا چاہیے انہوں نے وزارت بھی نہیں لیا محمد زبیر نے ایک پوزیشن لی تو شاید کا کان عباسی کا آج نام آیا پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے تو محمد زبیر کا نام بھی آئے گا جلدی اسی حل پر ڈلے گا ایک نیاب کا کیس کھولے گا تیاری پگڑ کے رکھیے اگلا کیس میں آپ کا کبر کر رہا ہوگا لیکن اس میں دیکھیں اکنومکلی اس میں بھی آپ سمجھتے ہیں معیشت کو ایکنومکلی دیزاستر ایم ایف پروگرام میں اگر آپ ہیں ایم ایف پروگرام میں تھے نا دوہزار بائیس میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آخری سال ہے تقریباً آپ کا فائیویئر ٹینیور کا ایم ایف کی سوڈ اوپر لٹکی ہوئی ہے اور آپ جارے حکومت لینے اور سخت ترین فیصلے کرنے پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھانی ہیں بجلی کی قیمتیں بھی بڑھانی ہیں بچڑ بھی وہ دینا ہے جو دوہزار بائیس جون نہیں دیا پروگرام سسپنڈ ہویا ہوا تھا اس وقت مفتا نے ریوائیو کروایا تھا کوئی چوئیس نہیں تھی نا اس کو مفتا نے کروا دیا تھا ریوائیو سبتمبر دوہزار بائیس اور بعد میں آپ کی حکومت نے اپنی کوشوں سے دوبارہ پروگرام کو پھر دوبارہ ریوائیو ہوا میرے خلال ہے ڈار صاحب سے پوچھ لیجئے آپ کی حکومت کی کارکتی ڈار صاحب کی تو آپ کی تھے دیکھنا جہاں جو چیز ہوتی ہے میں آپ کے پاس پتہ نہیں کتنے پروگرام کی ہیں جب سے میں سیادہ پرائیو تھا سولہ ماہ میں سب سے زیادہ فیلئر کون تھا شباہ شریف سحاق دار یا اینی ایڈر پرسن نیم ٹو پرسن دو لوگ کے نامے گورنمنٹ کی پورے ایک ہی ذمہ داری ہوتی ہے ساری کولیکٹیو لی فیلئر تھی دیکھنا وہ معیشت ٹھیک ہوئی نہیں سکتی تھی یا ہو سکتی تھی تو اس میں جو فیصلے کرنے تھے جو جل فیصلے کرنے تھے رکاوٹ کیا تھی آئی ایم ای پروگرام کون رکاوٹ تھا شباہ شریف فیصلہ نہیں تھا میرے حساب سے دیکھیں آئی ایم ای پروگرام یہ تو سب میرے خیال ہے سب آپ بھی یہ کہتے ہوں گے کہ پاکستان has no choice but to be with آئی ایم ای ابھی بھی دوبارہ جانا پڑے گا ابھی ہنڈڈ پرسن جانا پڑے گا میرے خیال ہے کسی کو گل فہمی ہے سر نوے بندوں کی کبینہ بنا کے شباہ شریف نے جو سولمہ کی حکومت کی وہ نواز شریف کے ساتھ ساری عمر وہ زیادتی جنرل مشرف نے کی جو زیادتی نوے بندوں کی کبینہ کے ساتھ شباہ شریف نے سولمہ میں کی سر شباہ شریف کی سولمہ کی حکومت ماز شریف کی سیاست کو لے کے بیٹھ کی دس سال میں مشرف نے نہیں وہ کیا جو سولمہ میں شباہ شریف نے کیا مانے یا نہ مانے مشرف کے زمانے میں تو ہم نے زبدس ریکاوری کی آپ گین کر رہے تھے برکو گین کر رہے تھے شباہ شریف کس سے ملے ہوئے تھے سچا جواب دینا ہے محمد زبیر صاحب نون لیگ کے ساتھ ہے یا کس کے ساتھ ہے نون لیگ میں ووٹ ڈالیں گے اس کو پتہ نہیں وہاں ادھر کون کھڑا ہوگا مجھے نہیں پتا فرینکلی کے ہمارے علاقے میں یہ دیکھیں محبت کا یہ عالم ہے کہ یہ نہیں پتہ نہیں کیونکہ ابھی آپ کو بتے اس کی ریزن ہے سیٹ ایجسمنٹس لاس سٹیج پر ہے فائنلی جا کے جو ہمارا علاقے آپ نے کہا ووٹ ووٹ تو میں اپنے علاقے میں ڈالوں گا وہاں اگر ہمارا ایم کی ام سے یا جی دی اے سے یہ جس سے بھی اگر اتحاد ہو جاتا ہے سر شاید پروین شاکر کا شہر ہے بتا نہیں اگر میں غلطی نہ کر رہا ہوں سلجھائیں بے دلی سے یہ الجھے ہوئے سوال وہاں جائیں یا نہ جائیں نہ جائیں کہ جائیں ہم نون لیگ میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے ستھا جواب دیکھیں میں کسی اور پارٹی میں نہیں جاؤں گا گھر بیٹھیں گے نہیں نہیں اور یہ سیاست بھی کروں گا کس کسی ایک چیز ہوتی ہے میرا خیال ہے کئی چیزوں کا وقت کا انتظار کرنا چاہیے اور وقت کا انتظار اس لئے کرنا چاہیے کہ آپ نے خود کا فیبری ایٹھ اسے ڈی ڈے فر پاکستان اس میں کیا ہوتا ہے کریڈبل الیکشنز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں آپ کا خیال ہے کریڈبل ہوں گے ابھی بھی آپ کا خیال ہے نہیں ہوں گے کریڈبل پاکستان نیڈز فری فیر ان ٹرانسپیرنٹ الیکشنز فری اور فیرنس ہوں گے which will bring کریڈبلیٹی نہیں ہوگا پاکستان آپ نے کہا آئی ایم ایف پر دیپنڈنٹ ہے پاکستان فیٹھف پر بھی دیپنڈنٹ ہے آپ امانداری سے یقین ہے جی ایس پی پلس پر بھی دیپنڈنٹ ہے سر آپ کو جی ایس پی پلس پر بھی دیپنڈنٹ ہے بجائے کہ انکلوسیویوویو ویقین ہے انکلوسیو کا ہے انکلوسیو کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی ای کو الیکشن میں ایسا لینے اگر کسی کو نہیں سمجھ آری بات تو سار مطلب یہ ہے پی ٹی ای پی ٹی ای کیا میں جس کو پسند کرتا ہوں پارٹی کو میں بوٹ ڈال سکتا ہوں یعنی وہ وہ ہوتا ہے پی ٹی ای اور پی ملین پی ٹی ای کالیکشن میں ایسا لینے کی اپنا دفتر چلائیں آپ میرا نہیں خیال ہے کوئی پی ایم ایل این میں یہ بھی کہتا ہے اگر آج قاضی فائز حصہ نے یہ فیصلہ دیا کہ میاں نواز شریف کی نہ ہوتاہیت نہ آئلی وہ ان کو مجھے لگتا ہے بلے کا نشان بھی دے دیں گے تو دے دیں گے تو آپ میرے سے کل پوچھیں گے کہ کل تو آپ تعریف کر رہے تھے جس سے فائز حصہ کی کل کل میں دوبارہ آپ سے بلے کا نشان ملنے کے بعد بھی ریاکشن لینے آوں گا